دنیا کے خوشحال ترین سمندری راستوں میں ایک نہر سویز جو کہ مصر کے پاس ہے اس نہر نے دنیا کی تجارت میں انقلاب برپا کر دیا ہے اس کی لمبائی 163 کلومیٹر اور کم از کم چڑھائی 300 میٹر ہے 1869 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے جہاز رانی کے لیے کھولا گیا 1869 میں اس کے افتتاح سے پہلے جب بہرہ روم اور بہرہ احمر کے درمیان خشکی کا ایک وسیع ٹکڑا تھا تو اس وقت یہاں سے سامان گزارنے کے لیے ایک بحری جہاز ایک طرف آ کر سامان اتار دیتا تھا اور بزریا ٹرانسپورٹ دوسری طرف لے جا کر دوسرے بحری جہاز پر سامان لاد دیا جاتا تھا سب سے پہلے اس نہر پر کام فیرون نیکو کے دور میں شروع ہوا اور اس کے بعد اس نہر کو رومی بادشاہ ٹراجن کے دور میں اور بعد میں حضرت عمر بن علاس رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کھودا گیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ نہر بحری سفر کے قابل نہ رہی اور جہازوں کو افریقہ کے گرد سے گھوم کر جانا پڑتا تھا جو سفر بہت زیادہ لمبا تھا جس کمپنی نے یہ نہر بنائی تھی اس کے کیے گئے معاہدے کے مطابق یہ نہر 99 سال تک اسی کمپنی کی ملکیت رہنی تھی اس کے بعد کئی عالمی تنازیات اور جنگوں کے بعد اس کو مصر کے حوالے کر دیا گیا اس نہر سے پہلے روزانہ پچاس تک بحری جہاز گزرا کرتے تھے لیکن اب روزانہ تقریباً سو سے زیادہ بحری جہاز اس نہر سے گزرتے ہیں مصر کے لیے یہ نہر مالیاتی حوالے سے کتنی اہمیت کی حامل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالی سال دوہزار بائیس کے پہلے چھے مہینوں میں مصر کو اس سے ہونے والی آمدنی تقریباً ایک اشارہ چھے نو بلین ڈالر تھی جو کہ سال دوہزار بائیس کے آخر تک سات بلین ڈالر تک کی امید کی جاتی ہے اس نہر کی تعمیر کے لیے بڑے پیمانے پر مزدوروں کی بھی ضرورت تھی اس لیے مصری حکومت نے ابتدائی طور پر غریب کسانوں کو معمولی تنخواہ پر رکھا جنہوں نے چمچوں اور بیلچوں سے خدائی کا کام شروع کیا اس کے بعد مصری حکمران اسماعیل پاشا کی طرف سے جبری مشکت پر پابندی لگانے پر مشینری کے ذریعے کھدائی کا کام لیا گیا جب اس نہر پر کام مکمل ہوا تو ایک فرانسیسی مجسمہ ساتھ نے اس نہر پر ایک نوے فٹ اونچا مجسمہ بنانے کا کہا جس کے ہاتھ میں ایک روشنی پکڑی ہوگی جو جہازوں کی رہنمائی کا کام بھی کرے گی لیکن اس مجسمے پر کبھی کام شروع نہ ہو سکا اور پھر آخر میں یہ مجسمہ نیو یاک میں مجسمہ آزادی کے نام سے بنایا گیا جون 1967 میں مصر اور اسرائیل جنگ میں اس نہر کو بند کر دیا گیا تھا بندش کے وقت پندرہ بحری جہازوں کو گریٹ بٹر جھیل کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا تھا جو اس وقت یہاں سے گزر رہے تھے ان جہازوں کو بل آخر 1975 میں نہر سے نکلنے کی اجازت دی گئی لیکن تب تک صرف دو جہاز ہی یہاں سے نکلنے کے قابل تھے روزانہ ہزاروں ٹن سامان لانے اور لے جانے کے باوجود یہ نہر دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے حال ہی میں پھنسے ایک بحری جہاز نے سینکڑوں بحری جہازوں کو یہاں سے گزرنے کے لیے کئی دن تک روکے رکھا سوال یہ ہے کہ اگر اس نہر کو عالمی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو اس کو اور چوڑا کرنا پڑے گا تاکہ دو طرفہ ٹریفک بحال رہ سکے موسیقی